اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں آج مشاہرہ ہے ہمارے ساتھ دنیا عدب کے ایک بہت ہی نامور نام جنہیں ساری دنیا میں اللہ تعالی نے عزت بخشی ہوئی ہے وہ موجود ہیں جناب پروفیسر عبد المجید چٹھا صاحب آپ کسی تعرف کے متاج نہیں اور دنیا عدب کے علاوہ آپ نات کے شعبے میں آپ کا ایک خاص نام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کیمرہ ان کی طرف لے کر چلتے ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ جی چٹھا صاحب کیسے حال ہیں جی میں آنیس بہی الحمدللہ اللہ تعالی کا کرم ہے میں خیریہ سے ہوں میں نے آپ کا تعرف مکمل نہیں کروایا کتابیں نہیں لوگوں کو ابھی بتائیں آپ کی اس لیے کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ پہلے آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ صاحب آپ نات کی طرف کیسے آئے نات کا سارے ایسی ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی میرے جو گھر کا ماحول تھا نا جی وہ اپنی والدہ اور والد صاحب جی ان کو دیکھتا تھا تو ہر وقت والدہ جو تھی نا وہ نات پڑھتی رہتی تھی سبحان اللہ جی یا پھر مولا علی کرم اللہ واجہوں کی شان میں کسیدے وہ پڑھا کرتی تھی اب یہ سمجھے کہ ہمیں لوری جو ہے نا وہ مولا علی کرم اللہ واجہوں کی کسیدوں سے ملی ہے ماشاءاللہ نات اور ان دنوں پرانی ناتیں جو جو اس وقت مروج تھی ریڈیو پر پڑھی جاتی تھی وہ ان کو زبانی ناتے آزم چشتی صاحب کی ناتیں بہت آتی ہوں آزم چشتی صاحب سے اس سے پہلے بھی جو اس دور میں تھے جو ان کو پتا ہے جو والدین کو پتا ہے وہ میں وہ سنا کرتی تھی تو وہاں سے یہ ہوا اور پھر ایک سکول میں جب وہ داخل ہوئے تو لب پہ آتی ہے دعا بھن کے تمان میں اور پھر وہ بھی پڑھنی اور پھر انہوں نے کہا نات کے لئے بھی تو بچ پل سے سکول میں بھی مجھے نات کے لئے بھلا لیا کرتے تھے وہاں سے پھر یہ میرا جو طریقہ شروع ہوا آپ نے نات لکھنے کب شروع کی لکھنی جو ہے نا جی وہ نات لکھتوں میں الحمدللہ شروع سے ہی تھا شروع سے ہی میں لکھ رہا تھا لیکن مجھے یہ جو اس کے رموز و اوقاف ہیں ردیف ان چیزوں کا بالکل کچھ معلوم نہیں تھا تو میں لکھتا تو تقریباً چھٹی یا ساتھویں جماعت میں سے تھا چھوٹے 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 اشار ان دنوں میں وہاں پڑھا کرتے تھے نات میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یہ ہمارے ہمیں زبانی آتی تو اسی نہج پر میں وہ لکھتا جاتا تھا لیکن جو بقاعدہ پھر جب میری ایف ایسی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیال سنگ کالج سے ہے وہاں بھی میں نے پھر لکھنا شروع کی تو پھر میرے دل میں ایک آیا کہ میں کالج میں آگیا ہوں جب میں سنایا کرتا تھا تو مجھ میری کوئی اسلاح نہیں کرتا تھا اچھا اپنی ناتیں سناتے تھا جی اپنی سناتے تھا اپنی ناتیں سنایا کرتا تھا وہ سارے نات کی آواز میں مگن ہوتے تھے جی جی تو اسی طرح کسی نہ مضمون کا ان کو خیال نہیں جاتا تھا بس آواز ہی ایسی ہے بلکہ میں حیران ہوں کہ آئیسے سات ہار سال پہلے جا میرا ایک نام بن چکا تھا اہوان ایک بال میں ایک نشست تھی تو مجھے انہوں نے کہا جی نات پڑھے میں نے نات پڑھی تین شیر میں مکمل پڑھ کے مکتہ پڑھ کے فارغ ہو گیا ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے سنا تھا کہ یہ نات پڑھتا ہے تو انہوں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ آج میں نا یہ اس کو دیکھوں گا اس کی باریکیاں دیکھوں گا تو جب میں نے نات مکمل پڑھ لی تو وہ اٹھے کہن لے کہ ہیں چڑھا صاحب نے نات پڑھ لی میں نے کہا جی پڑھ لی کہتے ہیں دھیان ہی نہیں کیا ہم تو شیروں میں مگن اور ہم تو آواز میں مگن اور ہم اس مناظر میں چلے گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے جی تو میں نے کہا جی آپ کس لئی آئیتے کہتے ہیں میں تو آج آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا جب آدمی نشست کر لیتی ہے تو پہلی کتاب جو تھی نا وہ الحمدللہ دوہزار ایک میں پھر میری شائع ہوئی اس طرح سے پھر وہ سلسلہ شروع دوہزار ایک میں آپ کی پہلی کتاب جنت کا سفر احباب زیبقار عبدالمجید چٹھا پروفیسر عبدالمجید چٹھا صاحب قومی صیرت ایوارڈ آپ نے حاصل کیا صدارتی ایوارڈ ایک تو ہوتا ہے نا پرائیڈ آف پرفارمنس وہ نہیں لیکن جو دینی کتب کے لیے ناعت کے لیے ایوارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قومی صیرت ایوارڈ تو آپ نے قومی صیرت ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ آپ نے تین صوبائی صیرت ایوارڈ حاصل کیا گورنمنٹر پنجاب نے آپ کو ایوارڈ دیا اور پلاک جو پنجابی کا ادارہ ہے اس نے آپ کو دو ایوارڈ دیا اس کے علاوہ بے بیش بہا آپ نے ایوارڈ حاصل کے نظرانے اقیدت بحضور سروے کو نے انعطا فرمائے بسم اللہ یہ ایک ناعت ہے جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں کیونکہ آغاز ہے جی ترنمے سنائیں تو ترنمے نازمت کے ہیں بس آپ اٹھانے والے نازمت کے ہیں بس آپ اٹھانے والے نازمت کے ہیں بس آپ اٹھانے والے ہشر کے روز بتائیں گے بتانے والے ہشر کے روز بتائیں گے بتانے والے نازمت کے جن کو بھی پاک نبی تھا ہم لیا کرتے ہیں سبحان اللہ جن کو بھی پاک نبی تھام لیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دور رہ جاتے ہیں ایسوں کو گرانے والے دور رہ جاتے ہیں ایسوں کو گرانے والے نازمت کے ہیں سبحان اللہ دیکھ سکتا تھا خدا نبیت ہر کو دیکھ سکتا تھا خدا اور نبیت ہر کو کتنے محبوب ہیں وہ عرش کو جانے والے سبحان اللہ کتنے محبوب ہیں وہ عرش کو جانے والے نازمت کے ہیں سبحان اللہ مانگنے والوں کو فورا نہیں عطا کرتے ہیں مانگنے والوں کو فورا ہی عطا کرتے ہیں دل نہیں مانتا ہے دیر لگانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگانے والے سبحان اللہ نازمت کے ہیں سبحان اللہ کتنے خسارے میں رہے آج بھی سوچتا ہوں کتنے خسارے میں رہے آج بھی سوچتا ہوں کتنے خسارے میں رہے میرے سردار پہ ایمان نہ لانے والے میرے سردار پہ سبحان اللہ ایمان نہ لانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج آیا ہوں یہاں اذن حضوری کے سبب آج آیا ہوں یہاں اذن حضوری کے سبب سبحان اللہ سبحان اللہ آپ موجود ہیں سبحان اللہ چوکھٹ پے بٹھانے والے آپ موجود ہیں چوکھٹ پے بٹھانے والے آپ موجود ہیں چوکھٹ پے بٹھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے وہ جگر نبی اور وہ کربل حرمل ہائے وہ جگر نبی اور وہ کربل حرمل ہائے وہ جگر نبی اور وہ کربل حرمل آپ کو یاد ہے وہ تیر چلانے والے آپ کو یاد ہے وہ تیر چلانے والے نازمت کے اپنے آبا سے مجید ایسی اطاعت سکھی اپنے آبا سے مجید ایسی اطاعت سکھی ہم بھلا کون تھے ایمان نہ لانے والے ہم بھلا کون تھے ایمان نہ لانے والے نازمت کے ہیں بس آپ اٹھانے والے نازمت کے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ چٹھا صاحب آپ نے تو سہر تاری کر دیا چٹھا صاحب نات کی جو دنیاوی نات کی ابتدا ہوئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرام میں موجود تھے تو دیر ہو گئی تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو انہیں تشویش ہوئی کہ آپ اتنی دیر ہو گئی یا گھر تشریف نہیں لائے انہوں نے آدمی بھیجے آدمیوں کو بھی آپ نہ ملے لیکن آپ گھر تشریف لے آئے جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ نے پوچھا کہ اے محمد آپ آج بہت دیر سے گھر تشریف لائیں خیریت تھی تو انہوں نے وہ سارا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا واقعہ بیان کیا اقرابی اس میں رب ایک اللہ لی خلق کے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں امانت دار ہیں آپ جو ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہمیشہ سب کے ساتھ صلح رحمی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا تو میرے ایک چچا زاد ہیں برقہ بن نوفل ان کے پاس چلتے ہیں وہ کتابوں کے عالم ہیں ان کے پاس چلتے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے ان کے پاس آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا تو وہ نوے سال کی عمر تھی اس وقت ان کی اور وہ نابینا تھے وہ فوت ہو گئے آپ کا ساتھ نہ دے سکے لیکن انہوں نے دنیا کی معلوم نات میں سے پہلی نات انہوں نے کہی برکہ بن نوفل نے اس کے ایک دو ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے کہ اے میرے چاند تیری یاد کا غم بہت لمبی حربی کی نات ہے وہاں سے نات کی جو ہے نے اتدا ہوئی اور پھر ایک بار حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ عنہ ہو آپ کے دربار مبارک میں حاضر تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان تم جو ہے ان شورا کا شعروں میں جواب دو جو میرے خلاف شعر لکھتے ہیں کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہاں پہ جو شعر تھے وہ نام لے کے شعری کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہو جاتے ہیں وہ عورتوں کے متعلق بھی ان کا نام لے کے ان کی شعری کرتے تھے جن پہ عاشق ہو جاتے تھے نام لے کے شعری کرتے ہوئے ان کے آزا کا بیچ میں ذکر کرتے تھے اپنی شعری میں اور قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی تھے تو اسی طرح جو کافر شاعر تھے وہ حضور پاک کا نام لے کر آپ کے شان مبارک میں گستاخی کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے حسان تم ان کے شعروں کا جواب دو حضر حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے پاس تو عربی کا اتنا علم نہیں ہے جتنے وہ عالم فاضل ہیں ان کے پابو تو فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں ان کے پاس تو عربی کا بہت علم ہے میرے پاس تو علم نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اے حسان تم شعری شروع کرو میرے بارے میں شعر کہو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہاری معاونت کریں گے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر شعری کی اور وہ شعری آج تک زندہ ہے آپ کے مخالف شعر کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا کوئی شعر بھی کہیں موجود نہیں لیکن حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ کے شعروں کا ترجمہ ساری دنیا کی زبانوں میں ہو چکا ہے ساری دنیا آپ کے شعروں میں حسن کو مانتی ہے تو یہ آپ بھی حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ کی سنت عدد کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور میرا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حسان بن صحبت کے بعد بھی جو ہے وہ جو شعرہ کرامنات لکھتے ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لینی ہے ایک بریک جی تو چاہتا ہے کہ ہم بات جاری رکھیں لیکن مجبوری ہے یہاں پہ ہم نے لینی ہے بریک احباب زیوکار ہمارے ساتھ موجود رہیے گا کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب پروفیسر عبدالمجید چٹھا صاحب قومی صیرت اواڑی آفتہ اور بہت سے اواڑ ہیں آپ کے پاس اور آپ ناد خان بھی ہیں اور ناد کوئی شاعر بھی ہیں ابھی آپ کے کتابیں پہ بات نہیں ہوئی تھی لیکن وقفہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا موسیقی ویلکم بیک ایباب زیوکار آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل قلام میں مشاعرہ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی مہتبر ہستی جناب پروفیسر عبدالمجید چٹھا صاحب ہمارے آج کی تقریب کے مہمان ہیں آپ نات گو شائر ہیں اور نات خان ہیں آپ نے قومی صیرت ایوارڈ حاصل کیا صدر پاکستان سے اور اس کے علاوہ تین ایوارڈ صوبائی حکومت سے آپ نے حاصل کیے جی چٹھا صاحب بسم اللہ آپ نات گو شائر ہیں تو آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آئے کہ غزل لکھیں انشار ہیسی ہے کہ میں نے یہ جو نا اپنے والدین سے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کی عطاعت کرنی ہے نا تو پہلے دل میں اس کی محبت پیدا کر کسی چیز کی عطاعت کرنی ہے تو پہلے اس چیز کی دل میں محبت پیدا ہو کسی ہستی کی اگر آپ نے عاطاعت کرنی ہے نا تو اس کی اپنے دل میں پہلے محبت پیدا کر سبحان اللہ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ میری باصر سال عمر ہو گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو دل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصواہ کسی اور کی محبت آئی ہو میں نے ماں پہ بری لکھا وہ ایک نظم تو میری ہے ماما ٹھنڈی ہے چھاما لیکن کبھی لکھنا تو دور کی بات ہے اس طرح سوچائے نہیں ہے حمد ضرور لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نات کے بات سے واقع بھی سر سوچیں گے چٹھا صاحب آپ کے بہت سے کتابیں چھپیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تخلیقی سفر جو ہے اپنے احباب کی خدمت میں پیش کروں آپ کے حمدیاں مجموع ہیں اطراف لام یزل سنائے مستجاب دعائے مستجاب آسرہ تقدیس حمد مالک یوم الدین یا کریم یا رحیم دیوان حمدہی یا حیو یا قیوم سبحانہ ربی اللہ دیوان حمد یہ تو آپ کے حمدیاں مجموعے ہیں ناتیاں مجموعے جو اردو میں آپ کے چھپے ہیں میں ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بابِ رحمت حبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاعِ حیات لا ریب مہکتہ مدینہ رخصارِ مدینہ جنت کا سفر رموزِ عشقِ رسول نمودِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکسِ سیرت تنزیلِ نات روخِ تابا سیدنا کریمون سیدنا رحیمون ان پر لمحے درود پڑتے ہیں سید القونین سید البشر سید الانبیاء سید عالم اور یہ تو اتھے اردو مجموعے ہیں اور آپ کے جو ناتیاں مجموعے پنجابی میں چھپے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں نام پیش کرتا ہوں کائنات نور نصابِ ہستی نبیِ رحمت صلی اللہ محمد صلی اللہ نبیِنا صلی اللہ شفیِنا رسول الرحمت یہ دیوان ہے اور سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کتابیں آپ کی سیرت پہ چھپی ہیں ان کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نور میں مستور سخن منظوم سوانی حیات ہے یہ آپ کی نور میں مستور سخن موجزاتِ رسول سیرتِ رسول یہ نصر ہے پنجابی میں آپ نے لکھی ہے اور جو سوانِ حیات پنجابی میں آپ نے لکھی ہے حول اصحاب البدر صحابہ کرام کی سوانِ حیات ہے یہ نصر پنجابی میں سوانِ حیات امہات المومنین آپ نے لکھی ہے اور آپ نے جو منقبت لکھی ہے اس میں ہے اکسِ بوتراب یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے بارے میں منقبت ہے یہ منظوم سیرت امام حسنین امام حسنین القریمین یہ آپ نے لکھی ہے نورِ سامن منظوم سیرتِ امام رضا آپ نے لکھی ہے تو یہ آپ کی اتنی کتابیں آپ کی لکھی ہیں آپ نے جو سیرت پہ ہیں آپ نے اس میں سوانِ حیات لکھی ہے آپ نے منقبت لکھی ہے اور اردو میں آپ نے ناتیا مجموعے لکھی ہیں پنجابی میں آپ نے ناتیا مجموعے لکھی ہیں اردو میں آپ نے حمدی اور ناتیا مجموعے لکھی ہیں یہ آپ کا تخلیقی سفر ہے جی چٹھا صاحب آپ نے اتنا لمبا تخلیقی سفر کیا ہے ماشاءاللہ دلخش ہو گیا ہے کہ آپ نے صرف ایک موضوع پر ہی آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو آپ کی شائری کے کیا حالات ہیں جب آپ شائری کرتے ہیں تو آپ کو آمد ہوتی ہے ایک وقت تھا اصل میں میں زیادہ مطالعہ میں رہتا ہوں بیوٹی درہان تو کچھ نہیں اپنے اوقات ہیں اس سے ہٹ کر مطالعہ جب میں سفر میں ہوں یا ویسے دروز شریف کی کسرت مجھے جو کچھ ملا یہ دروز شریف کی کسرت سے سبحان اللہ اتنا سفر جہاں بیوٹی کرنے کے بعد میرا مطالعہ نہیں میں روزانہ رات کو نو سے بارہ وجہ تک مطالعہ ضرور کرتا ہوں مطالعہ بھی میرے پاس سوائے سیرت کے اور قرآن کریم کے تراجم کے ان کے علاوہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں میرے پاس تقریباً ستائیس کتابیں صرف سیرت رسول پہ سبحان اللہ اپرانی سے لے کر ابن قصیر سے لے کر جہاں بھی مجھے کوئی پتا چلتا ہے میں وہ فوراں لے لیتا ہوں اس کے علاوہ قرآن کریم کے جہاں پر ان کے اتراجوں میں ابن قصیر ہے چتنی بھی مجھے ملتی ہے میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں پڑھنے کے بعد پھر وہ میرے ذہن میں چیزیں ساری سما جاتی ہیں سمانے کے بعد پھر میں لیڑ جاتا ہوں لیڑ جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے ہی کوئی انداز ایسے ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے میں سو جاتا ہوں اس کے بعد پھر وہ مالک اٹھا لیتا ہے اور جب اٹھاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسے سوتے میں ایسا ہوں دیکھ میں شیر لکھ رہا ہوں اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہ تو میرا رہا معمول تقریباً جب میری کوئی آٹھ دس کتابیں جو میری تھی وہ شائع ہو چکی تھی اس کے بعد پھر سفر میں جا رہا ہوں تو سفر میں بھی میرے پاس آغس کلم قریب ہوتا ہے وہ شروع کر دیا واپس آ رہا ہوں شروع کر دیا لکھنا شروع کر دیا یا پھر یا ایسے یہ بیٹے اس کو ذرا اٹھا لیں سڑک پہ وہ جاتے جاتے یا اگر کسی گاڑی کے اوپر کوئی نام کوئی پیچھے درود لکھا ہے نبی کا نام لکھا ہے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ بھی مجھے فورم پک کرتا ہے اور اس پہ میں لکھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں ناز شریف ہمیں عطا فرمائے اچھا جی یہ ترنم ہے جی کے ویسے جی ترنم ہے جی وہ باتیں ہماری اتنی ہو گئیں کہ پچھلے وقفے میں بھی جو ہے نا ایک ناز صرف ترنم سے آپ سے سن سکے ورنہ ہمارا پیٹرن تو یہ ہوتا ہے جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ مجھے زیادہ کلام پڑھنا پڑتا ہے اکثر لیکن آپ کے ساتھ باتیں اتنی صورت ہوئی ہیں کہ میں اپنا کلام پڑھ ہی نہیں سکا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کماتو حب و ترزا لہو سبحان اللہ 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 یہاں رات ہے مرحبا نوری نوری یہاں رات ہے مرحبا نوری نوری سبحان اللہ مدینہ ملا دل کشا نوری نوری سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ ملا دل کشا نوری نوری سبحان اللہ سبحان اللہ تیری ہر ایک دعا میں خدا ساتمی تیری ہر ایک دعا میں سبحان اللہ محبت کی ہے ارتکاہ نوری نوری سبحان اللہ محبت کی ہے سبحان اللہ 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 فقیروں کو روزین ملتے یہاں ہے عطاوں کی ہے انتہا نوری عطاوں کی ہے انتہا نوری مدینہ ملا دل کشانوری نوری فضا نوری نوری ہوا نوری نوری بدلتا نہیں اس کا منظر کبھی بھی بدلتا نہیں اس کا منظر کبھی بھی مجید اس کی ہے ہر عدا مجید اس کی ہے ہر عدا نوری نوری فضا نوری نوری سبحان اللہ ہوا نوری نوری مدینہ ملا دل کشانوری نوری سبحان اللہ عبدالمجید چٹھا صاحب اللہ تعالی نے جہاں آپ کے کلم کو بہت روانی عطا کی ہے وہیں اللہ تعالی نے آپ کے گلے میں بھی جو ہے وہ ایک خاص رحمت ڈالی ہوئی ہے کہ اور آپ کا گلہ صرف ناد کے لیے جو ہے وہ ترنم میں آتا ہے سور میں آتا ہے آپ یہ جو آج کل ناد خان آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ لاکھ روپیہ دو دو لاکھ روپیہ تین تین لاکھ روپیہ لے کے پہلے بات کر کے تیہ کر کے پھر وہاں آتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بھی اس شعبے میں اس طرح آئیں نہیں نہیں اس بھائی ایسا کبھی نہیں سوچا سوچا بھی نہیں ہے کبھی اور برا سمجھتا ہوں اس چیز کو برا سمجھ دیں آپ کے حضور پاک کی ناد پڑھنے کے لیے تیہ کر کے کہیں جانا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بڑی پیاری بات سامین کے بھی گوشت گذارتا ہوں میں نے بہت سے شعب سنے تھے کہ سونا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبر میں تشریف لانا ہے لاحد میں تشریف لانی ہے جب مرنے کے بعد حیرت میں ڈوبا رہتا تھا بہت حیرت میں ڈوبا رہا تھا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے پاس الحمدللہ سیرت کی کتب ہیں احادیث مبارکہ کی ہے ماشاء اللہ ایک تو حوالہ ہوتا ہے نا جی میں نے وہاں پڑھا میں آپ کو ایک بات سے پہلے عرض کروں کہ جب میں امرسی کر رہا تھا تو میرا جو تھیسس تھا وہ تھا تیچنگ آف سائنس ان اسلامی پرسپیکٹیو تو اس میں میں نے حوالے دیئے تھے اس کے احادیث مبارکہ کے جی تو جب میں پبلس طرف کمیشن میں گیا تو وہاں پر جو چیرمن تھے جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں حوالہ دیتا ہے بخاری میں یوں لکھا ہوا ہے مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے ترمزی میں یہ لکھا ہوا ہے مشکات میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو نہ سمجھ سمجھے کہہ لیں یا کسی نے سمجھایا نہیں تو اس ہر کہانے رہے کہ بیٹا میں آپ سے بات کروں جی آپ یہ جو حوالے دے رہے ہیں میں نے بخاری میں اس کا بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں مسلم کا نسائی کا دے رہے ہیں کیونکہ اس ساری کتاب بھی اس لنہوں نے اسلامی پرسپیکٹیو تھی اس میں 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 نے حوالے لکھے ہوئے تھے تو آپ نے خود یہ حوالے وہاں دیکھے ہیں جن کا آپ نے یہاں پر جن کو کوڑ کر رہے ہیں جن کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں نے کہا ساری اصل میں نے جو ماخذ ہے جن کتب سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں اقتصار سے یا وضاحت سے جو بھی میں نے وہاں پیئے میں نے وہاں سے پک کیا تو کہہ لے کہ بیٹا آپ نے خود نہیں دیکھا میں نے کہا سار نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے خود بخاری شریف میں یہ چیزیں نہیں دیکھی تو میں نے کہا بیٹا میری بات سنے ایک چیز آپ پلے باندھ لیں کہ ساری عمر اس چیز کا حوالہ آپ بالکل نہیں دیں گے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اگر آپ سورت کا تلاوت کا قرآن کریم کی کسی آیت کا حوالہ کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھیں اگر کسی جگہ پر کوٹ ملا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کھولے قرآن پر گھر میں پڑا ہوا ہے دیکھیں کہ آپ موجود ہیں سیرت کا ہے لائبریریو میں چلے جائیں پنجاب یونیورسٹی کی آیا جہاں جہاں یونیورسٹی ہیں اب جائیں وہاں دیکھیں تو میں نے کہا سار کبھی نہیں کیا اس کے بعد جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک تو قبر مبارک میں تھا اب بڑے بڑے لوگوں نے شیعر لکھی ہیں تو جٹلانے کی ہمت بھی نہیں تھی تو پھر بخاری شریف میں میں نے اس میں جو پڑا کتاب جمعہ وہ اس طرح سے کتاب جمعہ کتاب صلات کتاب جنائز تو کتاب جمعہ اور کتاب جو اس میں جنائز ہے جنازے کی جمال جنائز اس میں پڑا آہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ پڑا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں یہ سارے دفنا کے آ جاتی ہے تو اس وقت سیدہ عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم انحاس سے مروی روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن نواز کر رہے تھے تو اس دنوں بی بیوں کا دن تھا ان سے آپ نے مخاطب ہونا تھا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ان بی بیوں کو درہ خاموش کرائیں میں نے آج آپ کو وحث کرنا ہے باتیں بتانی ہیں اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب یہ دفنا کے واپس آ جاتی ہے تو قبر میں مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے بٹھانے کے بعد ان کے سامنے ایک شخصیت کو لایا جاتا ہے یہ نہیں کہا آپ نے ایک تصویر دکھائی تصویر بھی نہیں دکھائی کہا وہ ایک شخصیت کو لایا جاتا ہے اس کو سامنے اور کہا جاتا ہے اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیسبائی دنیا میں زیارت کی ہے جن کو نصیب ہوئی ہے وہ تو یہ الفاظ کہنے سے پہلے کہنے سے پہلے ہی پچان لے گئے سبحان اللہ اور جن کو یہ زیارت نصیب نہیں ہوئی انہوں نے صرف نام سنا ہے تو حدیث کے آگئی لفظ ہے یہ محمد ہے اب دونوں چیزیں دیکھیں جنوں کو زیارت نصیب ہوئی وہ تو فوراں کہہ دیں گے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب نام سمجھیں گے لی محمدی یہ محمد ہیں تو جب نام سن کے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے رسولہ ہیں یہ تو ہم ان کا نام سنا کریں یہ مومن کے بارے میں اور ان کے لیے پھر آجر میں اس میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت نہیں ہے اس کا ایک آجر ہے تو جو خارجی ہیں جو دوسرے ہیں وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے ہمیں بس نام سنیں اور ان کا پھر عمل شروع ہو جائے اب آپ اندازہ کریں کہ قبر کے اندر جا کے یہ سوال ہوتا ہے اور پھر میرے جیسا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سنا کے لیے منتخد کیا میں نہیں جتنے بھی لوگ ہیں میں اس سے بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں رفی الدین زکی صاحب کا نام کروں گا تو جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو کیا حال ہوگا صحیح بات تو دل نہیں کرتا کہ کسی اور کی پاس وہی مال بھی کتنا ہے وہ اسی راستے میں جائے ہم اپنے عشق کو ایسے بھی دل آثار کرتے ہیں نبی جی آپ کی ہستی سے ہم سب پیار کرتے ہیں خدا کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا انیس احمد فقط اکاب کے کہنے پہ سب اقرار کرتے ہیں احباب زیبکار آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر عبدالمجی چٹھا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے جناب مہمان کے ساتھ اپنے میز بان انیس احمد کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ